السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین ایک سوال بساوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کے بعد ہم اس ناخن کا کیا کریں کیا کٹے ہوئے ناخن کو زمین کے اندر دفن کرنا ضروری ہے واجب ہے یا اگر ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو کیا ایسا کرنے پر ہمیں گناہ ملے گا تو اس سلسلے میں درست بات یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کے بعد اسے زمین کے اندر دفن کرنا یہ ضروری نہیں ہے البتہ اگر آپ ناخن کاٹنے کے بعد اسے زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے بہتر بات ہے لیکن یہ کہنا کہ ناخن اگر آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا اور اسے دفن نہیں کیا تو ایسی صورت میں آپ کو گناہ ملے گا تو یہ بات درست نہیں ہے اور ایسا کہنا جائز نہیں ہے امام بیحقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب العیبان میں لکھا ہے کہ اس سلسلے کی جتنی بھی باتیں ہیں یعنی ناخن اور بال کاٹ کر اسے زمین کے اندر دفن کر دینا اس سلسلے کی جتنی بھی باتیں ہیں حادیث کے اندر جو بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں یہ عمل ضروری نہیں ہے ہاں اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ افضل اور بہتر ہے شیخ صالح علیہ السیمین رحمہ اللہ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ ناخن اور بال کٹ کرنے کے بعد یا اسے ترشوانے کے بعد ہم ان کا کیا کریں کیا اسے زمین میں دفن کرنا ضروری ہے تو شیخ صالح علیہ السیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اہل علم نے بال اور ناخن دفن کرنے کو اچھا اور بہتر عمل قرار دیا ہے یعنی کر دینا چاہیے اس بارے میں صحابہ اکرام سے بھی کچھ آثار ملتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اگر ناخن اور بال کو زمین میں دفن نہیں کیا تو ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا تو یہ درست بات نہیں ہے خلاص ایک علام یہ ہوا کہ ناخن کاٹنے کے بعد اسے زمین کے اندر دفن کر دینا یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کر دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے مگر اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ایسی صورت میں آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں ملے اپنی کی지